اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کی چینل پر ناظرین سامنین آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے انٹی مونیم تارٹ ایری کم میڈیسن کے بارے میں اب اس میڈیسن کا نک نیم ہے انٹم تارٹ یہ میڈیسن کافی زیادہ استعمال کی جاتی ہے چھوٹے بچوں میں بھی اور بڑے لوگوں میں بھی لیکن یہ نہیں کہ صرف ایج کے انہی دو عصوں میں یہ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی یہ استعمال ہوتی ہے اب اس میڈیسن کا بیسیکلی جو مرکزی پی پوائنٹ آ جاتا ہے وہ پہلے میں آپ کے ساتھ شرک کر دیتا ہوں اس میڈیسن کے مرکزی علامات ہیں ناتوا اور کمزور اشخاص کے پھپڑوں میں مستقل خردری خرخرات اب اس سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر یہ بیماری جو ہوتی ہے خانسی وغیرہ کی انہیں دونوں ایج کے حصوں میں غالب آتی ہیں انہی پیشنٹس پر اب بات کیجئے اس میڈیسن کے ریلیٹڈ انٹرم ٹارڈ جو میڈیسن ہے یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے لنگس کے ریلیٹڈ لنگس کی جتنی بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں یا پھر خانسی وغیرہ کی اب خانسی میں بھی کئی قسم کی خانسی آ جاتی ہے جیسے نارمل خوش خانسی کہتے ہیں ایک بلغم والی خانسی ایک جو ہوتی ہے کالی خانسی جیسے ہم کہتے ہیں ان سب ہی خانسی میں یہ میڈیسن استعمال کیے جاتی ہے بک ہوتی ہے ڈی ایچ ایم ایس پاکستان کی جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے جو یہ والی بک ہیں ہر دفع میں سیشن بتا دوں جس ایر کی جو میڈیسن ہوتی ہے اسے ریلیٹیڈ اگر انڈیا کی کوئی سٹوڈنٹس ہیں انڈیا کے کوئی دیکھنے والے ہیں تو وہ اپنی جو ان کے پاس میٹیریا میڈی کا بک ہوتی ہے وہ والی وہ پرچیز کار لیجے گا تو اس میں یہ میڈیسن آپ کو مل جائے گی اب اس میڈیسن کے اس لیے جو میرے پاس پریکٹس گارٹی اس کے اندر یہ میڈیسن شامل نہیں ہے جس ہم بات کریں گے آج میٹیریا میڈی کا سی ڈریکٹ اس کے ریلیٹیڈ جو اس کی سنٹر میں اس کے ریلیٹیڈ بات کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے میں نے اس میڈیسن کے ریلیٹیڈ آپ کو بتا دیئے کہ یہ جو میڈیسن ہے انٹیمونیم ٹارٹیریکم جسے انٹیم ٹارٹ بھی ہم کہتے ہیں یہ میڈیسن چھوٹے بچوں میں بڑے لوگوں میں استعمال ہوتی ہے اب چھوٹے بچوں میں اور بڑے لوگوں میں کیوں استعمال ہوتی ہے وہ اس لیے کیونکہ ایج کے یہ دونوں اسے ایسے ہیں جہاں پر بیماری ایزیلی اٹیک کر سکتی ہے جسم پر جب انسان جوان ہوتا ہے تو انسان پر بیماری کم غالب ہوتی ہیں جب چھوٹا ہوتا ہے کم از کم آپ پندرہ سے کم ایج کے اگر بات کیجئے تو اس میں انسان کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے سمال پاس مطلب جو لاکڑا کاکڑا بغیرہ ہو گئے خسرہ کی بیماری یہ ساری بیماری میں بھی زیادہ تر چھوٹی ایج کا جو ایسے ہوتا ہے اس میں انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں اب اگر بڑاپی کی بات کیجئے تو بڑاپی میں بھی جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے بارڈی کا وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتا اگر میں جاست ہومیوں کے ریلیٹڈ بات کنوں تو ہومیوں کہتی ہے کہ ایک وائٹل فورس نام کے چیزیں اندر جس کی وجہ صحیح انسان کی جو بارڈی ہے صحیح طرح سے کام کرتی ہے جب اس کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے تو انسانی جو بارڈی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے کوئی بھی بیماری کے سامنے اسے کرنا پڑ سکتے ہیں اب اگر اس میڈیسن کی بات کیجئے تو یہ بیسیکلی لنگز پر اثر کرتی ہے اب لنگز ایک ایسی چیز ہیں جو کہ جو بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے رومن بارڈی کے اندر اس کو صاف کرتی ہے مطلب بلڈ ساف ہوتا ہے اس کے اندر سے خون جتنی بھی مقدار میں گزر رہا ہوتا ہے وہ صاف ہو کر یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے کیونکہ ایکسیجن آتی ہے اور جاتی ہے اسی پراسس کے تروں جو بلڈ ہوتا ہے وہ پھر صاف ہوتا ہے اب اگر اس پوائنٹ کو دیکھا جائے تو اس میڈیسن کا جو پیشنٹ ہوتا ہوتا اسی خانسی لگی ہوگی خانسی کے وجہ سے سانس جب وہ لیتا ہوگا تو اس کے سانس میں بھی آواز آتی ہوگی خرخرار کی مطلب خائن خائن کی آواز آ رہی ہوگی اس کے سانس میں اب لنگز ویسے ہی ڈیمیج ہو جاتے ہیں نمونیاں وغیرہ ہو جاتا ہے تو جو بلڈ ساف ہونے کا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ یہاں پر اثر انداز ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو انسان کا چیرہ ہوگا جو انٹی مونیوم ٹرٹری کم کا جو پیشنٹ ہے اس کا جو جو چیرہ ہوگا اس کا جو رنگ ہوگا وہ بھی آپ کو بلو شیڈ ملے گا جب خون صاف ہوتا ہے تو چیرہ بھی آپ کو صاف نظر آتا ہے لیکن خون صاف نہ ہونے کی وجہ سے جو کلر ہوگا چیرے کا وہ بلو شیڈ میں آپ کو یہاں پر ملے گا اب اس میڈیسن کا ریلیٹڈ ایک اور یہاں پر بڑا مزیک پوائنٹ آئے ہو ہے کہ جو پیشنٹ ہوگا انٹی مونیوم ٹرٹری کم کا وہ اتنی اسانی سے بلگم نئی خارج کار پائے گا یہ جو سیمٹم آ جاتی ہے یہ اکثر ہمیں زیادہ تر بلکہ چھوٹے بچوں میں دیکھنے میں ملتے ہیں چھوٹے بچے نہ تو صحیح طرح سے بلغم اپنے نکال سکتے ہیں جب کوئی بلغم اس جگہ پر گلے کا جو ہوتا ہے اس جگہ یہاں پر پھانس جاتی ہے تو بھی وہ صحیح طرح سے بات نہیں کار پاتے اور اپنے سیمٹم بھی صحیح طرح سے نہیں سمجھا پاتے بیسیکلی جالہ سے بن جاتا ہے ساری بلغم جو ہوتی ہے وہ اس جگہ پر جمع ہو جاتی ہے جس وجہ سے یہاں پر سوزش وغیرہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ ساری علامات دیکھنے میں ملتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے میں آسانی کے ساتھ آسان الفاظ میں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی بات کو سمجھا سکوں تو اس ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی اور کوئیسٹن وغیرہ ہو تو لازمیں آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھنے ملتی ہے کہ جب لنگز کا کسی کوپیشن کوئیشو ہوتا ہے تو اس سے بخار بھی ہوتا ہے اب اس قسم کا جو بخار ہوگا جو خانسی کا وجہ سے بخار ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ میڈیسن آپ استعمال کر سکتے ہیں نارمل اگر فیور کی بات کیجئے تو بہت ٹائپ کا فیور ہوتا ہے گیسٹرک کی وجہ سے بھی فیور ہو موسم چیننگ کے دوران بھی جو فیور ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اگر خانسی کی بات کیجئے تو یہاں پر اب اتنی قسم کا فیور ہے جب فیور کی بات کیجئے تو جب بھی کوئی پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ اپنی کمپلیٹ سمٹم بتائے گا تب ہی ڈاکٹر اس کو میڈیسن دے اب یہاں پر جیسے فیور کی بات کی جا کی گئی ہے مطلب بخار کی بات کی گئی ہے لیکن وہ جو بخار ہے وہ کس وجہ سو رہا ہے اس کی مین ریزن کیا ہے کاز کیا بن رہا ہے تو وہ خانسی بن رہی ہے اب چاہے وہ کالی خانسی ہے سمپل خانسی ہے یہ جس قسم کی بھی تو وہاں پر یہ میڈیسن استعمال کرا جاتی ہے اب یہ جو پیشنٹ ہوگا اس کو اس طرح فیل ہوگا کہ جو اس کے لنگز ہیں اب ان میں فالج بار چکے مطلب یہ وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پائیں گے سانس وہ صحیح طرح سے نہیں لے پائے گا کوئی بھی چیز کھائے پیے گا تو اس کے لیے وہ کافی زیادہ اندر کہ اس نے ہر چیز کو بلکل جام کر لیا ہوگا اب یہ علامات زیادہ تر کن پیشنٹ کے ساتھ بنتی ہے جو کہ کافی زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں یا پھر وہ چیزیں کھاتے ہیں جو کافی زیادہ آئیلی ہوتی ہیں یا جن میں کافی زیادہ ہی بغیرہ ہوتے ہیں وہ آئی سے اس تا اندر جمع ہوتے رہتے ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں ایک لیول آتا ہے خانسی سٹارٹ ہوتی ہے وہ میڈیسن ہوتے ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتے اب یہاں پر ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا ویسے تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بلغم کا ٹیسٹ ہوتا ہے سپوٹن ٹیسٹ کرا جاتا ہے لیکن اگر بلڈ کی بات گئی جائے تو یہاں پر ای ایس آر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرا جائے تو کافی زیادہ بیسٹ رہے گا کیونکہ کرانک انفیکشن ہی ہوتی ہے کرانک انفیکشن میں ای ایس آر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی رہ رہے ہیں جب آپ میڈیسن لینے سٹارٹ کریں گے اس کے بعد کچھ ٹائم بعد آپ کو وہاں پر کافی زیادہ چینجنگ ملی گا اب یہ ایس آر ایک ساتھ بلڈ سی پی بھی کرا جائے تاکہ پتہ چلے آئے وہاں پر ٹی ایل سی کا تو کوئی ایشو نہیں بن رہا کیونکہ سیور کے جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ٹی ایل سی کافی زیادہ کام ہونے کے چانسز بڑھ جاتی ہیں کیوں وہ اس کی ہے کیونکہ وہ جو چیز ہوتی ہے بارڈی میں کوئی بھی بیماری جب آ رہی ہوتی ہے اس کو آگے سے روکنے کی صلاحیہ جو ہوتی ہے وہ ٹی ایل سی کے اندر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سفید پولیاد سفید سیل انہی کے اندر ہی وہ پاور ہوتی ہے جو ہومن بارڈی جو ہوتی ہے ہومن بارڈی کے اندر کوئی بھی جب بیکٹیریا وائرس کوئی اثر انداز ہونے لگتا ہے تو وہ خورش ہوتی ہے ایکٹیو ہو جاتی ہے اپنے دفاع کے لیے اس کی یہ ٹیسٹ لازمی آپ نے ساتھ کرا لینا ہے اب اس میں ایک اور پوائنٹ یہاں پر ساتھ بتایا گیا ہے چوتھے پوائنٹ ہے کہ جو اس قسم کے پیشنٹ ہوگا جس کے لنگز میں ایشو ہے اس کے جو نتنی ہوگے یہ والی جے گا جو آ جاتی ہے نا کی یہ کافی زیادہ ان میں سویلنگ وغیرہ آ جائے گی اب چیرے کے ریلیٹڈ تو آر ایڈی میں نے آپ کے ساتھ بات کر دی ہے کہ جو چیرہ ہوگا وہ شیڈو ہو جائے گا تو جو نتنی مغربیں ہوں گے ان بھی بھی کافی زیادہ ساتھ آپ کو دیکھنے ملے گی اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہوگا اس میں کافی زیادہ غنودگی دیکھنے میں مل رہی ہوگی اب یہاں پر یہ سمٹم ساری آ رہی ہیں تو صرف اگر اینٹم ٹارٹ پہ رہا جائے تو پیشنٹ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوں گا اگر اس کے ساتھ اور ہلپنگ میڈیسنز لی جائیں کافی زیادہ بیسٹ ہوں گی اب اس میں ایک اور یہاں پر اگلے نیکس پوائنٹ آ جاتا ہے کہ سمال پاکس کی سٹارٹنگ میں نے بات کی تھی تو اسی طرح کے جو دانیں ہوں گے پس والے دانیں وہ جلد پر بننا سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ جب خون ہوتے ہیں ہمارے جو بلانڈ ہوتا ہے وہ صاف نہیں ہو پائے گا تو جو اس کے اندر کیمیائی مادے ہوتے ہیں میٹابلیزم ہوتے ہیں انہوں نے نکلنا تو ہے کسی طریقے سے خارج تو ہونے ہی ہونا ہے تو وہ پھر پس بن کر جسم سے نکلنا سٹارٹ کار دیں گے اب یہ ساری علمات جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ میڈیسن اب اس میڈیسن کو لینے کا طریقہ جو ہوگا گرم پانی آپ لیں گے ایک گلاس گرم پانی ہوگا اس کی اندر آپ میڈیسن لیں گے اب میڈیسن لینے میں بھی ہوتی ہے کہ ڈوز کون سے لے جائیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر لو فام ملیجے کچھ لوگ کہتے ہیں ہائی لیجے لیکن میرا مشروع یہاں پر یہ یہ ہوگا کہ سٹارٹنگ میں آپ کو ون ایم لینی پڑھے گی کیونکہ جب اس قسم کا پیشنٹ ہو جاتا ہے تو تھرٹی ٹو اینڈرٹ پہ ہم اس کو اتنا سٹارٹنگ نہیں رکھتے ہیں اٹلیس من ایم سے سٹارٹ کیجئے یہ ٹین ایم پہ چلے جائیں آپ سٹارٹنگ میں ایک آفتہ آپ یہ میڈیسن اس طرح لیں پھر اس کے بعد ٹھرٹی ٹو اینڈرٹ پہ شفٹ ہوں تو انشاءاللہ آپ کو جلدی افاقہ ملے گا لیکن میڈیسن لینی گرم پانی کے اندر ہے گرم پانی ہوگا اس میں ڈراب ڈال کے پھر آپ نے میڈیسن لینی ہو کوشش کریں جو پانی وغیرہ ساتھی ہیں وہ کافی زیادہ گرم ہو اب گرم پانی سے یہ ہوگا کہ جو بلغم ہوگی وہ ڈیزال ہو کر نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی پھر جب آپ یورن آری بھی ٹیسٹ کرائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی میوکس ریڈ کے ریشز جو کہ وہ ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن وہ اتنی پرشانی والی بات نہیں ہوتی اب اگر بات کیجئے پیشنٹ کے حوالے سے جسامت کے حوالے سے سٹارٹنگ میں پوائنٹ پہ بات کی تھی کہ جو اینٹم ٹھارٹ کا پیشنٹ ہوگا وہ کافی زیادہ کمزور ہوگا چاہے وہ بچے ہے چاہے وہ بھوڑے ہیں لیکن اگر جسمانی حساب سے دیکھا جے اینٹم ٹھارٹ میڈیسن نہیں دیں گے بلکہ یہاں پر جو میڈیسن بنی گی وہ اپی کارک میڈیسن بنی گی اب جب اپی کارک میڈیسن کام میں آتی ہے تو پھر اینٹم ٹھارٹ کا وہاں پر کوئی کام نہیں آگا لیکن میڈیسن جب بھی آپ کسی کو پرسکرائب کیجئے کوئی رومیو ڈاکٹر یا کوئی بھی جو رومیو کے اس میں پڑھائی جاتی ہے کہ کیس ٹیکنگ کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اس کی مینٹل اور فیزیکل جو ہیلتھ ہے کس طرح چیکی جائے سب سے پہلے نمبرز بلیڈ پریشر وغیرہ فیور وغیرہ یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں نارمل ہیں تب آپ اس کی مینٹل ہیلتھ کی طرف جائیں کہ مینٹل ہیلتھ جو اس کی ہے کس طرح کی ہے اگر یہ چیزیں خراب ہے تینوں سٹارٹنگ میں پھر مینٹل ہیلتھ کی طرف جانے کے ضرور ان نہیں ہے پھر آپ کو میڈیسن اس کے فیزیکل ہی جو ہے نرچیز کو دیکھ کر آپ کو میڈیسن دینی پڑی امید کرتا ہوں آج کو جو یہ شارٹ سے سیشن تھا ایٹی مونیم ٹرٹہری کیم کے ریلیٹیڈ آپ کو کافی زیادہ پسند آئے آپ کوئی پیسٹن ہوگا رہا ہو کومنٹ سیکشن میں آپ کوئی سکتے ہیں ویڈیو کو لازمی لائک کرتے جائے گا چینل کو سبسکائب کیجئے گا فیس بک پیج کا لنک اور انسٹیگرام کے پیج کا لنک بسکرپشن میں اولیبل ہے لازمی جا کر لائک اور فالو کر لجئے گا ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک کے لیے پھر اللہ حافظ